جے ماتا دی دوستو مدلگا کی دربا چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے میں آسا کرتی ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھے ہوں گے اور ماتا رانی کی حبہ آپ سبی پر بنی رہے دوستو آج میں بتانے والی ہوں کہ منی پلانٹ کا پودھا لگانا کیا فائدہ ہوتے ہیں اور اس کو کب لگانا چاہیے اور باقی منی پلانٹ سے بہت سی باتیں آپ کو بتانے والی ہوں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے جس سے ہماری صدی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو دوستو پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے آج پوری دنیا بھاگ رہی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں جتنا زیادہ ہو سکے پیسہ آنا چاہیے اس پیسے کی آوک کو بڑھانے کے لیے لوگ دن رات بھی محنت بھی کرتے ہیں لیکن کئی باروں نے اپنی محنت کا وہ فل نہیں مل پاتا ہے جس کی انہوں نے امید کی تھی ایسا آپ کی بری قسمت کے چلتے بھی ہو سکتا ہے جب قسمت خراب ہوتی ہے تو ایک کے بعد ایک سارے کام بگڑنے لگتے ہیں پیسوں کے معاملے میں اپنی قسمت کو بلند کرنے کے لیے آپ واسطو کا سہارا لے سکتے ہیں دوستو واسطو ساس سے بھارت میں بہت زیادہ فیمس ہے گھر کا ایک اچھا واسطو وہاں پوزٹیو انرجی پیدا کرتا ہے یہ پوزٹیو انرجی آپ کے گھر میں سب کچھ اچھا ہی کرتی ہے اسی واسطو ساس میں گھر میں منی پلانٹ لگانے کی بات بھی کہی گئی ہے منی پلانٹ ایک ایسا پودہ ہوتا ہے جس کا سمبند سیدھا آپ کے گھر کی لچمی یعنی پیسوں سے ہوتا ہے اسے گھر میں لگانا سب بنا جاتا ہے واسطو کی معنی تو اسے گھر میں لگانے سے پیسوں کی آوک بڑھ جاتی ہے ساتھ ہی گھر میں پیسہ بھی جلدی خرچ نہیں ہوتا آپ میں سے کئی لوگوں کے گھر میں منی پلانٹ کا پودہ لگا ہوا ہوگا یدی آپ کو اس پودہ کو لگانے کے بعد بھی فائدہ نہیں مل رہا ہے تو آپ نے اسے گلت لگاتے سمجھ جرور کچھ گلتیاں کیوں گی درصال منی پلانٹ کو آپ سپتہ کے کسی بھی دن نہیں لگا سکتے ہیں اس سے پیسوں کا فائدہ لینے کے لیے اسے سپتہ کے ایک خاص دن ایک خاص ویدھی سے ہی لگایا جاتا ہے آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں وشتار سے بتانے جا رہے ہیں دوستو اکثر لوگ اپنے گھروں کی صوبہ بڑھانے کے لیے منی پلانٹ گھر میں لگاتے ہیں کچھ لوگ پودھیں لگا تو لیتے ہیں لیکن اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں سائد ان کی قسمت ہی خراب ہے لیکن دوستو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یدی آپ منی پلانٹ سے جڑی چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو اس سے پورا فائدہ ہو سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے یہ چیزیں اور ان سے آپ دھنوان کیسے بن سکتے ہیں تو دوستو منی پلانٹ کے پودھوں کو سکھ سمردھی کا پودھا کہا جاتا ہے یہ دھنوان بنانے والا پودھا ہے اس سنسار میں ہر وقت امیر بننا چاہتا ہے ہر کسی کو آج کے سمیں میں پیسا چاہیے کچھ لوگ اپنی مہنت سے امیر بن جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لئے لگ کام کرتا ہے دوستو منی پلانٹ کے پودھوں کو کبھی بھی آپ کو خرید کر نہیں لگانا چاہیے اس پودھے کو ہم ہمیں چوری کر کے لگانا ہوتا ہے ویسے چوری کرنا تو بری بات ہے لیکن یہ پودھا ہمیں چوری ہی کرنا ہے اس پودھے کو آپ کو اس گھر سے چورانا ہے جہاں پر روجانا پوجا پاٹ کیا جاتا ہو ساتھ ہی اس گھر میں دھن کی بہت زیادہ ہو ایسے گھر سے اگر آپ منی پلانٹ کے پودھے کو چوراتے ہیں تو یہ آپ کے گھر میں سکسمردھی لاتا ہے اور آپ کو دھنوان بنانے میں سہائیت ہوتا ہے اور دوستو یدی آپ کے گھر میں کسی بھی منی پلانٹ کا پتہ چل جائے یا خراب ہو جائے تو آپ کو اس پتے کو کھیج کر نہیں توڑنا چاہیے بلکہ اسے کیچی کی مدد سے کٹنا چاہیے اور دوستو ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ کبھی بھی آپ کو منی پلانٹ کی جڑوں کو باہر دکھتے ہوئے نہیں رکھنا چاہیے یا وہ گملے کے باہر دکھائی دیتی ہے تو آپ اسے کسی چیز کے ساتھ دھک دیں ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں ہمیشہ برکت بنی رہتی ہے دوستو منی پلانٹ کو اپنے گھر کے اندر مکھی دوار کے اوپر لگائیں تاکہ آپ کے اوپر سے سکھ سمردھی بنی رہے اور آپ کو گھر میں کس طرح کا منی پلانٹ لگانا یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو گھر میں گول پتے والا منی پلانٹ لگانا ہے ہرے بھرے پتے والے منی پلانٹ کو جب آپ کو پانی دینا ہے تو اس کے اندر ایک یا دو چمس دودھ ڈال لیں ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں کبھی بھی دھنکی ہانی نہیں ہوگی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس دن لگانا صبح ہوتا ہے تو دوستو یدی آپ گھر میں منی پلانٹ کا پودھا لگانے کی سوچ رہے ہیں تو اسے سکر وار کے دن ہی لگائیں اس دن گھر میں اسے لگانے سے سب سے ادھک لاب ہوتا ہے اب آپ میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دن میں ایسی کیا خاص بات ہے تو دوستو درسل سکر وار کا دن لچمی جی کا دن مانا جاتا ہے اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ لچمی جی دھنکی دیوی ہوتی ہے تو ایسے میں لچمی ماں کے دن یعنی کی سکر وار کو گھر میں منی پلانٹ لگانا پیسو کی دستی سے کافی سب مانا جاتا ہے اور یدی آپ نے اپنے گھر کا منی پلانٹ سکر وار کے دن نہیں لگایا ہے تو آپ ایک الگ گملے میں نیا منی پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں اور یدی آپ کا گملہ بڑا ہے تو آپ اسی گملے میں بھی منی پلانٹ کا نیا پودھا جوڑ سکتے ہیں اس بات کا دھیان رہے کہ یہ کام آپ سکر وار کو ہی کریں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس ویدھی سے لگائیں منی پلانٹ کو تو دوستو جب بھی آپ گھر میں منی پلانٹ لگانے والے ہوں تو اسے پہلے لچمی جی کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر لچمی جی کی آرتیوہ پوجا کریں اند میں اس منی پلانٹ کی بھی پوجا کریں اور اس کے بعد اسے گملے یا بوتل میں لگا دیں اس ویدھی سے لگایا گیا منی پلانٹ زیادہ دھکلا بیتا ہے دوستو تو میں آسا کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے لاپکاری صد ہوگا اور اپنے ویچار ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور کمنٹ باکس میں جیماتہ دیا وصل لکھیں ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تک تک کے لئے جیماتہ دیا